یہ مسئلہ ہوتا ہے عبداللہ رضی اللہ ان کے تعلق سے ایک حدیث مروی ہے حدیث طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعاد رضی اللہ ان کے پاس سے گزرے تو ان کو وضو میں زیادہ پانی استعمال کرتے ہو پایا تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے سعاد یہ کیا ہے یہ اسراف کیسا تو انہوں نے کہا کہ جواب دیا کہ وضو میں بھی کیا اسراف ہے کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے تو آپ نے کہا ہاں اگر تو جاری نہر کے پاس بھی بیٹھا ہے تو وضو میں کم پانی استعمال کرتے ہو کیونکہ وضو میں بھی اسراف ہے وضو میں زیادہ پانی استعمال کرنا اسراف ہے اگر ندی کے بازو بھی ہے تو اتنا ہی پانی استعمال کرنا ہے کم سے کم جس کا معنی ہے سمجھ رہے آپ تو یہ بات کو ہم خاص طور سے ورنہ وہ شیطان والحان آکے بہکاتا ہے اسی طرح وضو اور غسل میں پانی کا اسراف سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ورنہ یہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانی کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیوز کو سرچ کریں جزا کرنا